اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود بھی بچو جہنم سے اپنے ایل و ایال کو بھی جہنم سے بچاؤ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ کرنا چاہتے ہیں جنت الفردوس میں لے جانا چاہتے ہیں بسم اللہ اور اس کا بدلہ کیا ہے جنت میں لے جانے کی قیمت کیا ہے جنت میں جانے کی قیمت یہ ہے کہ آپ نے زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے اچھا جنت میں جانے کا جو قیمت ہے نا وہ اس کی وہ قیمت بالکل ایسی ہے کہ اس کے اوپر آپ کی کوئی محنت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو ابھی فجر میں اٹھ کے پانچ مطلب مسجد جا کے نماز پڑھنا مردوں کو اور حفیدین کو گھر میں پڑھنا ہے تو دس منٹ فجر میں زہر کے دس منٹ مغرب کے عشاء کے حصر کے اور یہ سارے تقریبوں پچاس منٹ اور قرآن کی تلاوہ دین کی دعوت اور دین کا مطالعہ تو یہ بھی تقریبا ٹوٹلی جو ہے نا یہ دین کے جن میں کام کرنا ہے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹا یہ ہے اس کے بعد آپ نے دین کی دعوت دینی ہے پورے کاموں سے لوگوں کو روکنا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برے کاموں سے منع کرے نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے دوستو عزود صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو برائی سے دور رہے اور نیکی کے لیے لپکیں وہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی ہو بڑی سی بڑی ہو اس کی کوشش کرتے رہے نیکی حاصل کرنے کی اور برائی چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو اس سے دور رہے وہ نیک لوگ ہیں پھر آپ آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اندر سے ایک برائی کو روزانہ ختم کریں اور ایک اچھائی پیدا کریں جب مینہ گدر جائے تو تیس برائیاں ختم ہو جائیں اور تیس اچھائیاں آ جائیں اور جب سال گدر جائے تو تین سو ساٹھ برائیاں مٹ جائیں اور تین سو ساٹھ اچھائیاں آ جائیں وہ بہترین انسان ہیں کیوں کہ وہ اچھے کام کی طرف گامزن ہے وہ برائیوں کو چھوڑ رہا ہے اچھے کام کر رہا ہے اور جو آدمی دس سال پہلے بھی وہی تھا پانچ سال پہلے بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے اس کے اندر کوئی چیننگ نہیں ہے تو اس کا پتہ نہیں جو ڈاما ڈول ہے کس طرح چل رہا ہے لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں لیکن چاند کیسے نظر آ رہا ہے ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں اللہ کی رحمت کی دروازے کبھی بند نہیں ہوتے آپ کو جب ہوش آ جائے آپ جب سمجھ جائیں دین کو آج تو دین بچے بچوں کو پتائے تو آپ اللہ سے توبہ کریں اور سچی نیت سے توبہ کر لیں اس کے بعد کی زندگی بہترین گزار لیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہوں دوستو بدبختی چھوڑ دیں نوجوان آج کل ساری رات موبائلوں میں بے آیائی میں بچیاں بچے برد مرد بوڑے خواتین جوان سب جو ہے وہ اسی چال میں تو دوستو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے نا دین کا اس سے ہم مستفید ہو جائیں اور آج پتہ نہیں ہماری سہد ہے نہیں ہے آج ہم زندہ ہیں آج ہم چل پھر رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں اسی زندگی اگر اچھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے دوستو یہ ایک نمازی ہے دیکھو یہ جو ہے وہ آیا مسجد سلام جب یہ مسجد میں آ سکتا ہے پانچ وقت نماز پڑھنے اور جو ہمیں اگر یہ پانچ وقت نماز پڑھنے آ سکتا ہے مسجد میں تو پھر جو سید مند لوگ گھر میں وہ اللہ کو جواب چاہ دیں گے یہ بھی بتا دیں دوستو یہ پانچ وقت نماز جو ہے مسجد میں آکے پڑھتا ہے آپ بتا دیں کہ یہ پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھے گا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے جو گھر میں نوجوان سید مند سو رہے ہیں شکریہ دوستو مسجد آ چکی ہے نماز کا ڈیم ہو چکے اللہ پاک مجھے بھی ادائید دے آپ کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی بہت شکریہ موسیقی